شعور اور لا شعور ہمارے ذہن کے دو حصے ہیں شعور ہمیں دس فیصد جبکہ لا شعور ہمیں نبے فیصد تک کنٹرول کرتا ہے ہمارے سماج میں اکثر منفی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا لا شعور بھی منفی ہو جاتا ہے ہمیں اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا جب ہم کوئی خود اعتمادی یا موٹیویشنل چیز سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہمارے شعور میں وہ چیز آ جاتی ہے جو چیز ہمارے شعور میں ہوتی ہے وہ لا شعور میں نہیں جاتی شعور میں آنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم کو بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہم کو لگنے لگتا ہے کہ ہم دنیا کے بہت ہی مہنتی اور کمال کے انسان ہیں اور اس کے احساس سے ہی خوش ہو جاتی ہیں لیکن یہ اتمنان اور موٹیویشن صرف تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لا شعور میں جو چیز جمع ہوتی ہے وہ واپس شعور میں آنے لگتی ہے اور ہم کو اپنی صلاحیت پر شک ہونے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی موٹیویشنل سپیکر نے ہمیں گلت بتایا ہے یا ایسے ہی ہم کو خوش کر دیا ہے دیر تک اتمنان اور موٹیویشن کو رکھنے کے لیے ہمیں اپنے لا شعور کو بھی اتمنان بخش اور موٹیویٹ کرنا ہوگا کیونکہ اصل میں ہر انسان کو لا شعور ہی کنٹرول کرتا ہے لا شعور کا مختلف فنکشن اور کام ہوتا ہے اس میں ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ ہم کو لا شعور تک کسی بات کو پہنچانی کے لیے بار بار دھورانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی شخص دیر تک تسلی بخش اور موٹیویشنل چیزیں سنتا رہے یا پڑھتا رہے تو یہ موٹیویشن اس کے لا شعور تک پہنچ جاتی ہے ایسا ہو جانے کے بعد وہ زیادہ وقت تک موٹیویٹ رہتا ہے لیکن اب بھی اسے جاری رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر وقت منفی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے میں اگر ہم مذہبت چیزیں نہ ہی پڑھیں گے اور نہ ہی سنیں گے تو وہ منفی باتیں ہم پر ہاوی ہو جائیں گی اور یہی منفی باتیں ہمارے لا شعور پر اثر انداز ہوں گی ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں ویڈیوز دیکھے ہیں لیکن موٹیویشن کام نہیں کرتی لا شعور تک موٹیویشن پہنچانے کے لئے وقت کی مقدار کوئی نہیں بتا سکتا وقت کے لئے کچھ عوامل درکار ہوتے ہیں جیسے ہم ابھی کس لیول میں ہیں ہم روزانہ کتنی موٹیویشن لیتے ہیں ہم اپنے اردگرد کے لوگوں سے کتنی منفی چیزیں لیتے ہیں اور ہم کامیابی کے لئے کتنے پیاسے ہیں لا شعور کو مذبت کرنے کے لئے منفی اور مذبت چیزوں کا تناسب بہت مانے رکھتا ہے کیونکہ اگر ہم پانی میں شہر ڈال رہے ہیں اور ساتھ سرکا بھی ڈال رہے ہیں تو کبھی پانی میٹھا نہیں ہوگا ہم لوگ اکثر ڈیمارٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور خود اپنی صلاحیتوں کو بھول جاتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز نے ہی غلط کا ہے اور صرف باتیں کر کے خوش کر دیا ہے موٹیویشن کے اصولوں کو سمجھنے میں گلتی کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے جس طرح ہم کچھ دن ایکسرسائز کر کے سہت مند نہیں ہو جاتے بلکہ ہم کو سہت مند رہنے کے لئے روزانہ اور مستقل مجازی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہم کو موٹیویٹ رہنے کے لئے مسلسل اور لگاتار یہ کرنا پڑے گا بینٹ ریسی کے مطابق اگر ہم صبح ایک گھنٹہ موٹیویشنل یا ایجوکیشنل چیزیں سنیں یا پڑھیں تو پورا دن ہم موٹیویٹ رہیں گے اور جب ہم ایسا روزانہ کرنے لگے تو روز موٹیویٹ ہوں گے روز ہم کو اچھا لگنے لگے گا اور ہماری زنگی بھی خوشگوار ہونا شروع ہو جائے گی اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے لئے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہم ہر کام خوشی سے کریں گے ہمارے اندر پہلے سے زیادہ طاقت اور انرجی آئے گی جبکہ یہ انرجی ہمارے اندر پہلے سے موجود تھی صرف ہم کو پتا نہیں تھا اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز کی اپنی زنگی میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی وہ صرف پیسہ کمانے کے لئے ایسا کر رہے ہوتے ہیں یہ بات کی صحت تک درست ہے کہ کچھ سپیکرز کی اپنے لائف میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کو ضرور موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک مثال اگر ہم کسی دکان میں جاتے ہیں اور ہم کو فروٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس دکاندار کی صحت نہیں دیکھتے کہ یہ خود فروٹ کیوں نہیں کھاتا اس کی خود اپنی صحت اچھی کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم کو فروٹ چاہے ہوتا ہے ہم جاتے ہیں فروٹ لاتے ہیں اور اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم کو سمجھنے کے لئے اتنی سی مثال کافی ہے موٹیویشن اچھی چیز ہے مگر ہم کو اس کے قانون کا پتہ ہونا چاہے ہم تب ہی اس سے صحیح طور پر فائدہ حاصل کر سکیں گے یاد رکھیں یہ ایک انجیکشن کی طرح ہے اگر ہم کو اس کا فائدہ چاہے تو روز موٹیویشن کا انجیکشن لگاتے رہنا پڑے گا اور اس دوران ہماری کوشش ہونی چاہے کہ ہم سیلپل ڈیسیبلن کو بھی سیکھ سکیں سیلپل ڈیسیبلن ہم کو ہمیشہ کامیاب کرواتا ہے سیلپل ڈیسیبلن یہ ہے کہ انہیں چاہتے ہوئے بھی ہم کو کام کرنے کی عادت ہو ہم اچھا سنیں اچھا بولیں اور اچھا سوچیں ایسا کرنے سے ہم کو لگے گا کہ ہماری زنگی پہلے سے کئی زیادہ خوشگوار ہو چکے ہیں ایسا کرنے سے ہمارے اندر کی انرجی باہر آنے لگے گی اور یہ انرجی مضبط رہ کر ہی نکل سکتی ہے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت صلاحیت موجود ہے ہمارے اندر وہ سارا کچھ ہے جو ہمیں کامیاب بنا سکتے ہیں ہم من پھی لوگوں میں رہ رہے کہ من پھی ہو چکے ہیں وہ صلاحیتیں ختم نہیں ہوئی صرف ہمارے اندر دب کے رہ گئی ہیں ہمارے بارے میں ہی اقبال نے کہا ہے کہ وہ فریب کھوردہ شاہی کی پلاہ کرگسوں میں اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہ بازی ہم شاہی نے صرف کرگس یعنی گید کے ساتھ رہ کے رہ کے اپنی پرواز بھول گئے ہیں اپنی سوچ اونچی رکھ کے یہ پرواز ہم سیکھ سکتے ہیں ہم اونچی سوچ رکھنے والوں کو ہی دوست بنائیں جہاں پست لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے ہم وہاں سے دس فٹ آگے جا کے سوچ نہ کریں گے انسان اپنی سوچ کی قید میں بند ہوا ہوتا ہے زمانے کے سمندر سے گوھر و فردہ وہی نکالتے ہیں جو صاحب امروز ہوتے ہیں ورنہ کیڑے نکالنے والوں کے ہاتھ میں صرف کیڑے ہی آتے ہیں